نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل تھوڈس پر دوستوں ابھی تک ہم راجستان جلہ درسن چرنکلا کے انترگت پاڑ میر جیسل میر تدہ جائی پور کے بارے میں ویڈیو بنا چکے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم جود پور کے بارے میں جانیں گے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں راجستان کے سندر چہروں میں سے ایک جود پور کو بلو سیٹی تدہ سوری نگری کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں کی ہسٹکلا، محل، ویسپوسا، نرٹی، چنسکرتی، خانپان، کلے، اسمارک، آدھی کے بارے میں جانکاری پرابط کریں گے راؤ جودہ نے بارہ مئی چودہ سو انچٹ کو جود پور چہر کی اسطابنہ کی اور پہاڑی پر مہران گڑ درگ بھی بنوایا جود پور میں گھروں کا رنگ آپ کو نیلا نظر آئے گا اسی کاران اسے بلو سیٹی کے نام سے جانتے ہیں گرمی سے بچاؤ کے لیے اسے نیلے رنگ سے رنگوائیا گیا تھا یہاں سہر سوری کی طرح چمکتا ہے جس کاران اسے چوری نگری کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کا پراشین نام اوپکیس ہے یہاں ماروار کی راجدانی ہوا کرتی تھی جود پور کے لوگوں کی پوساک میں مہیلائیں لہنگے، گاغرہ، ساری، اوڈنی تتھا پوروسوں کی پوساک میں دھوٹی، پینٹ، سرٹ تتھا پگڑی پینٹے ہیں راجستان کا ہائی کورٹ بھی جود پور میں اشتی تھے جود پور کے وینجن میں لچی، ماوکی کچوری، پیاج، مرچی، کھےور اور روڑی، لڈو، آدھی اسپیشل روپ سے کھائے جانے والے ہوتے ہیں جود پور کی جن چنکیا لگوگ بیانیس لاکھ ہے تتھا یہاں کا چھترپل بائیس ہزار آٹھ سو پچھا س ورگ کلومیٹر ہے جود پور ایک سنبھاگ بھی ہے اور راجستان کا سب سے بڑا سنبھاگ ہی جود پور ہی ہے تو چلی اب جانتے ہیں جود پور کے کچھ بہتپون پریٹک اسطلوں کے بارے میں جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے مہرانگڑ مہرانگڑ کلہ چڑیا ٹونک نامک پہاڑی پر بنا ہوا ہے اس کا نرمان راو جودہ دوارہ کیا گیا یہ مور کی آکرتی کا ہونے کے کاران اسے مئیور آکرتی درگ کہا جاتا ہے اس درگ کی پروش دوار تین ہے جو لوہ پول جائے پول تتہ پھتے پول کے نام سے پرشید ہے جسون تڑا یہاں ایک اسمارک ہے جو سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اس کا نرمان جسونت سنگھ کی یاد میں سردار سنگھ کے دوارہ کیا گیا اسے راجستان کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد امید بھون امید بھون ایسیا کے سندر پریٹن اسطلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اسے ورطمان میں ہوتل بنا دیا گیا ہے اس میں 347 کمرے ہیں جسونتڑا سے 6 کلومیٹر کی دوری پر ہی یہی استیت ہے جودپور چہر سے 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے ایک اور آکرشت کے اندر جس کا نام ہے کائلانا جھیل جس کا نرمان پرتاب سنگھ دوارہ 1812 میں کروایا گیا اس جھیل کے نرمان میں محلوں کو دبا کرنا پڑا یہ جھیل ورطمان میں پریٹہ کو کوپنی اور آکرشت کرتی ہے یہ ایک پرمک پریٹہ نسطل بن چکا ہے اس کے بعد آتا ہے منڈور گارڈن اس گارڈن کا نرمان چھٹی ستابدی کے سمیں میں کیا گیا تھا جودپور سے پہلے منڈور ہی مارواری ماروار کی رائدہ نہیں ہوا کرتی تھی یہاں ورطمان میں ایک مندیر تطا چنگرالے بنا ہوا ہے اس کے بعد آتا ہے جودپور کا گھنٹگر اس کا نرماتہ مہاراجہ سردار سنگھ کو مانا جاتا ہے آپ کو یہاں سے جودپور کا پورا درشتی دیکھنے کا اثر مل جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے اوسیا اسے مندیروں کی نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پہلے ایک سو آٹھ مندیر ہوا کرتے تھے یہاں ورطمان میں اٹھارہ اسمارک تطا دو باوڑی بنی ہوئی ہے یہاں کی چطر کلا کا کیا ہی کہنا یہاں آپ کو ایک سے بڑھ گر ایک چطرکار مل جائیں گے یہاں کی چطر چیلی کو ماروار چطر چیلی کہتے ہیں جودپور میں ساموئی گروپ چن نرتے کی جاتے ہیں جس میں مہلا ہے پروس دونوں ایک ساتھ نرتے پیس کرتے ہیں پھر یہ درشت کو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگائے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواز جائے ہندو ونڈے ماتھ رہے